اسلام علیکم میں اپنے پائے ہیں میں اپنے پائے میں اچھے سے واش کر لیا تھا پہلے میں آپ کو ریسپی بتاتی ہوں اس کے بعد میں اور بتاتی ہوں باتیں کیا کیا ہوں ہی لاسٹ ویک میرے ساتھ اس کے بعد میں اس میں ایڈ کیا ہے 2 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اور 2 ٹیمیٹو جنایے پہلے میں نے آئل دالا اس پر میں نے انین دال کے کو دال کے میں نے ہلکا سا گورڈن براؤن کیا ہے پھر اس میں جنجر گارلک دالا ہے 2 ٹیبل سپون پھر میں نے اس کو اچھے سے بھول لیا ہے 2 سے 3 منٹس کے لئے اور اس کے بعد میں ایڈ کر دوں گی اس میں 2 ٹیمیٹوز ٹی ماٹر تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں اور گل جائیں تو اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی پائے پائے دالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے بھول لوں گی مسالے کو اور پائے کے ساتھ میں نے مسالے بھی ایڈ کیے تھے کچھ رہ چیلی پاورڈر تھا 1 ٹیبل سپون کارنڈر پاوڈر بھی 1 ٹی بل سپون اور 1 ٹی سپون حلدی تھی اور نمک میں نے دالا تھا اس میں 1 ٹی سپون تو میں نے سارے مسالے اس میں ایڈ کر دیئے تھے اور اس کو اچھے سے بھونا تھا پھر میں نے پائے کو اس مسالے کے ساتھ آپ جتنا بھونیں گے اتنا ہی اچھا فلیور آئے گا اور اس کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے اور پائے کو میں نے دھویا تھا تو میں نے اس میں وینگر بھی دالا تھا وینگر دال کے میں نے اس کو ون آر کے لیے رکھا تھا تو اس کی سمیل ویسے بھی چلی جاتی ہے وینگر سے اور آپ بھونیں گے اس طرح سے تو اور اچھے سے اس کی سمیل سب بلکل ختم ہو جاتی ہے اور بلکل بھی پائے کی سمیل نہیں آتی میں نے اس سٹیج پہ پائے کو 5-10 انیٹس کے لیے میڈیم فریم میں اچھے سے بھونا تھا تو اس کے بھوننے کے بعد پھر میں نے اس میں پانی ایڈ کیا پانی میں نے اتنا ایڈ کیا تھا کہ میرے جو پائے تھے جو میرے پاس پائے تھے مٹن کے میرے نہیں تو میں نے اتنا پانی اس میں دالا تھا کہ پائے بلکل ڈپ ہو گئے تھے اور اس کے بعد میں نے ککر کو بند کر دیا تھا اور اس کو میں نے 30-45 منٹس کے لیے لو فریم میں نہیں میڈیم فریم پہ میں نے میڈیم فریم پہ میں نے اس کو 30-45 منٹس کے لیے میں نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا 45 منٹ کے بعد جب میں نے اس کا پریشر نکالا تھا کوکر کا اس کے بعد اس طرح سی اس کی شکل ہو گئی تھی پانی تقریباً سارا اس کا خوشک ہو گیا تھا تو میں نے اس کو دوسرے پتیلے میں شفٹ کر دیا تھا اس کا آئل بھی سپریٹ ہو گیا تھا میں نے اب اس پتیلے میں اس کو دالنے کے بعد میں نے اس کو 5-6 منٹ کے لیے میڈیم فلیم میں اچھے سے اس کو بھونا تھا اور اس میں میں نے آدھا کپ اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا دھائی دھائی دالنے کے بعد میں نے اس کو 5-6 منٹ کے لیے دوبارہ سے اس طرح میڈیم فلیم میں میں نے تھوڑا سا بھونا تھا اس کو اور اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑے سے مسالے ایڈ کیے تھے تو وہ مسالے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا تھے 1 ٹی سپون بھنا ہوا زیرہ ہے 1 ٹی سپون بلیک پیپر ہے 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہے اور بڑی ہری میں شیمانے دالی تھی 3 کاٹ کے تو ان سب کو اس طرح سے ایڈ کرنا ہے اور تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں پر میں پانی ایڈ کروں گی اور اس کو 30-45 منٹ کے لیے لو فلیم میں میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اس میں میں نے 3 کپ بھر کے مگ جو تھا میرے پاس میں نے پانی ایڈ کیا تھا آپ اپنے حساب سے جتنا آپ کو شوربہ رکھنا ہے اس حساب سے آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بوائل آنے تک اس کی ہائی فلیم رکھی تھی جیسے اس میں بوائل آ گیا تھا تو میں نے لو فلیم پہ اس کو 30-45 منٹس مزید پکایا اور 45 منٹس کے بعد میرے پائے بلکل گل چکے تھے میرے نہیں یہ مٹن کے پائے بلکل ہی گل چکے تھے تو بس میں نے اس میں ہری میں چاہ ایڈ کی اور ہرہ دھنیا ایڈ کیا اور گرم مسالہ ایڈ کیا اور بس یہ ریڈو ٹو سرف تھے اور بہت ہی یمی بنے تھے بلکل سمپل انگیڈینٹس یوز کی ہیں میں نے کوئی خاص انگیڈینٹ نہیں تھا جو گھر میں نہ ہو بلکل سمپل طریقے سے بہت ہی اچھے یمی پائے بن جاتے ہیں اور بہت ہی یمی تھے اور ہم نے بہت انجوائے کیا تھا اور یہ تھی پائے کی لاسٹ اور فائنل لک اور اس کا آئل دیکھیں میں نے بلکل تھوڑا سا آئل دالا تھا اور اس کا اپنا آئل بھی اچھا حاصل اوپر آ گیا تھا یہ اس کی فائنل لک تھی اور بس ہم نے اپنا یہ ڈینر انجوائے کیا تھا ڈینر بھی نہیں تھا لنج بھی نہیں تھا بیچ کا تھا کچھ تو ہم نے انجوائے کیا تھا اور اس کے بعد ہم گئے تھے بہار گروسری کرنی تھی ہم نے تھوڑی اور کھانا کھانے کے بعد ہم نے مغرب کی نماز پڑھ کے ہم بہار آئے تھے کیونکہ ہمیں گروسری میں جانا تھا اور اس سے پہلے ہم یہاں پہ آئے تھے عمل کے لئے ابایا میں نے ہاں عمل اپی ہے سیونیئرز کی ہے لیکن عمل کو بہت شوق چڑھا گیا آج کل ابایا لینے کا تو بس اپنے بابا سے اس نے کہا کہ مجھے ابایا چاہیے تو ماشاءاللہ سے بابا بھی ہر چیز اس کی ہر خواہش پوری کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سے تو اللہ تعالیٰ سب کے ماباپ کا سایہ ان پر اسی طرح سلامت رکھے اور بچوں کو اپنے باباپ کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھیں آمین اور یہاں پہ دیکھیں عمل نے ابایا سیلیکٹ بھی کر لیا ہے اور یہاں پہ اس کو تھوڑا سا بڑا تھا ابایا تو وہ تھوڑا سا میں نے اس کو فولڈ کروا دیا تھا میں نے کہا تھوڑی سی اور بڑی ہو جائے گی تو پھر اس کو کھول بھی سکتے ہیں اور انہوں نے کون سا ہمیشہ پہننا ہے تھوڑا سا پہننا ہے عمل نے تھوڑے زند کے لیے اور اس کے بعد رکھ دینا ہے تو اس کو فولڈ بھی کھول سکتے ہیں اگر تھوڑی سی بڑی ہو گئی تو اور یہاں پہ تقریباً ساری چیزیں پاکستانی آپ کو مل جاتی ہیں تو ابودابی میں اگر آپ یہاں رہتے تو مدینہ زائد میں آپ کو یہ پاکستانی شاپ ارام سے مل جائے گی اور یہاں پہ ارام سے ساری چیزیں پاکستانی آپ کو مل جاتی ہیں جو آپ کو چاہیے ہیں لیکن یہاں پہ ان کے ریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں پاکستان میں اگر یہ ہنڈرڈ روپیز کی ہے تو یہاں پہ یہ ایٹین درمز کی وہ چیز دیتے ہیں تو کافی یہ ریٹن کا ہائی ہے لیکن آپ کو بہت ضرورت ہے بہت خواہش ہو رہی ہے کوئی چیز کھانے کی تو آپ جا کے یہاں سے لے سکتے ہیں ارام سے اور آپ کو پاکستان کی عادے ارام سے تازہ ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ پاکستانی سبزیاں اور ساری چیزیں تھیں تو میں نے یہاں سے سنگاڑے لیے تھے اور یہ سنگاڑے ان کو میرے ہزبن کو بہت پسند ہے تو اس لیے میں نے تھوڑے سے سنگاڑے لیے تھے اور یہاں سے پھلکیاں لے لی تھیں اور یہ پاکستانی ڈرنگ پاکولا جو ہے اس کا فلیور بہت اچھا رکھتا ہے ہم لوگ تو یہ لیا تھا میں نے اور میں نے ایک دو چیزوں اور لی تھی تو میں آپ کو گھر جا کے دکھاؤں گی اب یہاں پہ ہم مرینہ مال کے لیے نکل گئے تھے کیونکہ میں جو گراسری کرنی تھی فرائیڈے والے دن مجھے گراسری ضروری کرنی ہوتی ہے کیونکہ چھوٹی بڑی تقریباً کافی چیزیں مجھے لینی ہوتی ہیں ہر فرائیڈے تو بس یہاں پہ ہم مرینہ مال پہنچ گئے ہیں اور مرینہ مال سے ہم نے تھوڑی گراسری کی تھی تو بس گراسری تو میں نہیں شیئر کر دی اس دفعہ آپ سے بس یہ عمل کا عبایا عمل نے جو لیا تھا عمل نے یہی پہ پہن لیا تھا گاڑی سے اترتی ساتھ اور اس نے پورے مال میں یہ گھومی تھی گراسری لیتے ہوئے عبایا پہن کے اور بچوں کے ساتھ تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ٹوائل نہیں یا کوئی بھی چیز نہیں تو انہیں اسے فوراً نیوز کرنا ہوتا ہے تو عمل سے بھی بلکل صبر نہیں ہو رہا تھا اور عمل نے یہاں پہ اب آیا اپنا پہن لیا تھا اور یہ دیکھے عمل اور بہت اچھی لگ رہی تھی عمل پہن کے اب آیا اور تم مزے سے چل رہی تھی تو یہاں پہ اس کو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا مزے سے چلنا شروع ہو گئی تھی تو بس ہم نے یہ دیکھیں اب آیا پہن کے جا رہی ہے اور گروسری بھی اس نے پوری ایسی کی تھی اور کہہ رہی تھی ممہ دیکھیں مجھے سب دیکھنے اور واقعے میں کافی لوگ اس کو دیکھ بھی رہتے کیونکہ چھوٹی سی تھی اور اب آیا ایسے پہن کے گھوم رہی تھی موسیقی 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 اور یہاں پہ ہم گھر پہ واپس آگئے تھے اور یہ چیزیں تھیں میں نے جو پاکستانی شاپ سے دی تھی یہ سنگاڑے تھے تھوڑے اور پاکستانی جیم تھا احمد کا اپل جیم یہ اپل جیم نہیں ملتا یہاں پہ اور کالا نمک تھا اور بڑی ہری مرچے تھیں یہ لودو اور گیر فور وغیرہ میں کہیں مجھے نہیں ملتی اور پھلکیاں تھیں جو ہم دھئی بڑے میں دالتے ہیں اور سنگاڑوں کو میں نے اس طرح سے بوائل کر لیا تھا کہ ہم نے اس کو بھی انجوائی کیا تھا اور یہ آئس کریم کپس دیکھ رہے ہیں یہ سپیشل اس دفعہ ہم نے لیے تھے آئس کریم بچوں نے اس میں دال کے کپس میں کھائی تھی اور گروسری کر کے آؤ تو بھوک بھی لگ جاتی ہے تو راستے سے ہم نے اپنے گریڈل چکن لے لیا تھا اور ڈینر ہمارا یہی ڈینر تھا اس کے بعد ہم نے سنگاڑے بھی کھائے تھے تو کافی ہیوی ہو گیا تھا لیکن ویکنڈ ہوتا ہے تو ویکنڈ میں لیٹ نائٹ جاکتے ہیں تو پھر یہ سب حضم بھی ہو جاتا ہے اور بس یہ تھا میرا آج فرائیڈے کا ولوک انشاءاللہ جلد ملوں گی نئے اچھے سی ریسپی یا نئے ولوک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکس فور ووچنگ